حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنِّي لَا أَحْمِلُهَمَّ الْإِجَابَةِ وَلَاكِنْ أَحْمِلُهَمَّ الدُعَاءِ مجھے دعا کے قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ دعا ہماری قبول ہوئی کی نہیں لیکن ہمیں جو فکر ہے وہ دعا کرنے کی ہے فَإِذَا وَفِقْتُ لِلْدُعَاءِ وَفِقْتُ لِلْإِجَابَةِ اگر مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو امید قوی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا دعا کے قبولیت کے جو شروط ہیں اگر ان شروط کے ساتھ میں کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے خاص طور سے اگر دل سے نکلی ہوئی دعا ہے تو اللہ رب العالمین سے ضرور قبول کرتا ہے یہاں تک کہ کافر اور مشرق بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی جو دل سے نکلی ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے جیسا کہ یہ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْخُلْقِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاْكِرِيمَ کشتی میں سوار جب بھوار کے اندر وہ کشتی فنسی تو انہوں نے بڑے ہی اخلاص اور درد سے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اس بھوار سے اے اللہ اس مشکل سے اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے اور میں تیرے شکر گزار بندوں کی فیرست میں داخل ہو جاؤں گا اللہ نے ان کی دعاوں کو قبول کر لیا تو اگر دعا کو انسان دل کی اتحا غیرائیوں سے اگر کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے قبولیت کی کئی شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ چیز ہمیں آتا کر دے یا اسی جیسی کوئی تکلیف یا مسیبت جو ہم پر آنے والی تھی ہماری وہ دعا اللہ نے قبول اس طور پر کی اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیا کیونکہ ہم نے دعا کی اور رب نے قبول فرمایا تو وہ چیز جو ہم نے مانگے تھی اس سے بڑھ کر کے ایک اور چیز جو ہمیں تکلیف پہنچانے والی تھی اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اسے دور کر دیا یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بطور زخیرہ کے ہمارے لیے وہ محفوظ کر دیتا ہے تو یہ تین شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی زہر سی بات ہے پوچھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے تو اب یہ جب تین شکلیں ہیں تو اس کی کون سی نشانی ہے جو سامنے بتائی جا سکتی ہے کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی وہ نہ مل کر کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے پر یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دل سے مانگا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاوں کو ٹالتا نہیں ہے رد نہیں کرتا ہے بلکہ اسے قبول کرتا ہے خاص طور سے اگر ایسی رکاوٹوں سے جو دعا کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جائیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچا دیا ہو جیسے کی حرام مال کھانا ایسی روزی جو حرام راستے سے انسان کو ملی ہو ایسی روزی اگر انسان استعمال کرتا ہے تو دعائیں اس کی اس حرام کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں تو اگر ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور رکاوٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے